چلیہ آج ہم بناتے ہیں ایسی مجدار چٹ پٹی جھٹ پٹ بننے والی اتنی تیسٹی ریسپی جسے کوئی بھی بنا لے گا وہ بھی گھر پر رکھے سمائن سے ہائیلی نیوٹریسنز مجدار ایسے ویز ریسپی ہے جسے نونویج والے بہت ہی مجھے سکھائیں گے اس لئے ویڈیو کو بینہ سکپ کی علاج تک جرور دیکھیں تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں اس ہیلتی ناستے کو بنانی کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ سویا بین اب اسے ہم بول میں ڈال دیں گے اور ایک سے دیڑ گلاس گرم پانی ڈال کر اسے بیچ منٹ کے لیے سوک ہونے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب یہ دیکھئے سویا بین کتنے اچھے سے فول چکا ہے اب اس کا سارا پانی دبا کر نکال دیں گے اور ایک گرائنڈر جار میں سویا بین کو ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ ہرہ مٹر اس سے بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا ناستے میں اگر آپ مٹر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اسکیب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جائے گا اس میں دو تیکھی ہری ملس اور ایک انچ ادرک ان سبھی چیزوں کو ہم دردرہ گرائنڈ کریں گے اور یہ لیجئے میں نے سبھی چیزوں کو ہلکا دردرہ گرائنڈ کر لیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک پیاج باریک کٹا ہوا اور ساتھ ہی کٹی ہوئی ہری دھنیا دھنیا کو تھوڑا زیادہ ڈال آئے میں نے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس کے بعد ڈالیں گے ہم آدھا چمچ دردری کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چمچ جیرہ پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ مینگو پاوڈر آدھا چمچ نمک آدھا چمچ بھونی ہوئی دھنیا کی بیج اب سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے ملا دیں گے تو سبھی چیزیں ایک دم بڑھیاں سے مل چکی ہیں اس کے بعد بائنڈنگ کے لئے ڈالیں گے ہم ایک کپ بیسن بیسن کو سویبین کی مکشر میں اچھے سے ملا دیں گے اب نیبو کے سائج کا تھوڑا پوسن لیں گے اور اسے بول کا سیپ دے کر تیار کریں گے اور آپ چاہیں تو اسے ٹکی کے سیپ میں یا اپنی پسند سے کسی بھی سیپ میں بنا سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ آسانی سے بینہ ہاتھ میں چپ کے یہ بن کر تیار بھی ہو گیا ہے اسے رکھیں گے ہم پلیٹ میں اور اسی طرح سے باقیوں کو بھی گول سیپ دے کر تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے اب سبھی کو بنا کر ریڈی کر لیا ہے اب اسے کریں گے ہم فرائی جس کے لئے میں نے ایک پین میں پہلے ہی اویل گرم کرنے کو رکھ دیا تھا اب اس میں سے ہیٹ بھی آنے لگی ہے تو سویبین کے بول کو اویل میں ایک ہی کر کے ڈالیں گے اور بیٹ میں تھوڑی جگہ بھی چھوڑتے جائیں گے تاکہ پلٹنے میں کوئی دکت نہ ہو قریب ایک منٹ بعد اسے ہم پلٹ دیں گے اور اس سیٹ بھی اسی طرح سے فرائی کریں گے تو قریب تین منٹ کے اندر لو ٹو میڈیم فلیم پر پلٹ پلٹ کر یہ اچھے سے کرسپی فرائی ہو چکے ہیں اب اسے ہم اویل سے نکال کر پلٹ میں رکھیں گے دیکھنے میں یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ اوپر سے کتنے زیادہ کرسپی فرائی ہوئے ہیں تو اس ناستے کو گرم گرم سرف کریں گے چلی سوس کے ساتھ یا پھر آپ اسے اپنی پسند کے کسی بھی چٹنیا سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں جو بہت ہی ہیلتھی بھی ہے اور بچے ہویاں بڑے سبھی کو بہت ہی پسند بھی آگا چٹ پٹہ ہیلتھی سنیکس تو چلیے اب آپ بھی ٹرائے کیجئے اپنے گھروں میں اس ریسپی کو اور میری آج کی ریسپی آپ کو جرہی پسند آئے تو پلیز پلیز میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر جرور کریے گا تھینک یو